بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری میں کام آنے والی مفید ٹپس سہری میں کافی چائے کا استعمال مت کریں کیونکہ چائے یا کافی پینے کے بعد آپ کو دن بھر پیاس کے شدت محسوس ہوگی زیادہ کاربو ہیڈریٹس والی غزائیں جیسے روٹی چاول کا استعمال کریں کیونکہ یہ غزائیں آرام آرام سے حضم ہوتی ہیں اور آپ کو دیر تک انرجی فرہم کرتی ہیں دہی کا استعمال لازمی کریں کیونکہ دہی کے استعمال سے دن بھر پیاس نہیں لگتی لیکن میتھی یا نمکین لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدحضمی کا بیش پنتی ہے سہری میں وقت کم رہ جائے تو جلدی سے دودھ میں خجور ڈال کر استعمال کر سکتی ہیں یا آپ دہی اور خجور کو ایک ساس استعمال کر لیں ماہرین کے مطابق جو لوگ سہری نہیں کرتے ان میں شدید، تھکن، کمزوری اور سردبد کے انصر بہت زیادہ پائے جاتی ہیں اس لئے سہری ضرور کرنا چاہیے سہری میں یہ چیزیں ہرگز نہ کھائیں جیسے اچار، پولڈرنگز، ڈبے والا جوس کیونکہ اس کے استعمال سے جس میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے دن بھر پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے کمزوری دور کرنے کے لئے سہری میں چند عدد خجور لازمی کھائیں رمضان کے دوران خجور کو ترجیح دی جاتی ہے سینسی طور پر خجور کو رمضان کے دوران اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں میگنیشیم، گلوکوز اور کاپر بھرپور ہوتا ہے اس لئے طوانائی فرہم کرنے میں مدد دیتا ہے سہری میں تیز میچوں والے چٹپٹے کھانے سے پرہیز کریں سہری میں علائچی کا استعمال لازمی کریں کیونکہ دہی میں علائچی ڈال کر کھانے سے دن بھر آپ کو ترو تازگی محسوس ہوگی سہری کھا کر فوراں مت سوئیں اسے بدحضمی، زابیت اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں روزے میں جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی سہری کرتے وقت پانی سے بھرپور گزہ جیسے ٹماتر اور کھیرے کا سلات اور رسیل پھل جیسے کینو، کیوی، تربوز وغیرہ شامل کریں ایسا کرنے سے آپ دن بھر ہیڈریڈ رہیں گے ہمیشہ سہری آزان ہونے سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے ختم کر لیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں رمضان کے دنوں میں مکھیاں بہت پریشان کر دیتی ہیں لیکن ایسے وقت میں پہنچا لگانے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر پورے گھر میں پہنچا لگا دیا جائے تو مکھیاں اور دوسرے کیڑوں مکوڑے گھر میں نہیں آتے رمضان میں روزہ رکھ کر اکثر خواتین سے زیادہ کھانے پکاتے وقت سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈال جاتا ہے اور وہ چک بھی نہیں باتی تو اگر سالن میں زیادہ نمک ڈال گیا ہو تو صرف ایک آلو لیں چھیل کر سالن میں ڈال دیں تمام اضافی نمک ڈال اجازت کر لے گا رمضان میں مسواق ضرور کریں دانتوں کی تمام بیماروں سے بچنے کے لئے بہترین طریقہ ہے سہری میں ہمیشہ چکی کے آٹے کی روٹی کا استعمال کریں سفید آٹا یا فائن آٹے کی روٹی کا استعمال صحت کے لئے صحیح نہیں ہے موسم کی تبدیلی ہمارے جس برد بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے گرمیوں کے روزے میں جتنا ہو سکے مشکت والے کام کم کریں کیونکہ جتنا زیادہ پسینہ آئے گا اتنے ہی جسم پانی کی کمی ہوگی اور آپ کو پانی پینے کی طلب بڑھ جائے گی